بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چند دن پہلے عمران خان کے حوالے سیاست زرداری نے بیان دیا تھا کہ ہم اس کو انقریب ناہل کروانے جا رہے ہیں پھر اس کو گرفتار کروانے جا رہے ہیں اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آپ اماجن کیجئے کہ اس کے فوری بعد تیرہ دسمبر سے عمران خان کی ناہلی کے لیے سماعت بالکل تیار ہے وہ ہونے والی ہے اس سے پہلے ایک آڈیو ریلیس کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں گے کہ پہلا وہ شخص کون ہے جس نے آج یہ ویٹس ایپ کال جو تھی ریکارڈ کی گئی ہے کس نے ریکارڈ کی یہ ریلیس کی گئی ہے عمران خان کی میسس اور زلفی بخاری کی ترمیان ہے جس میں کیا بتانے کی کوشش ہے کہ وہ ان کی میسس کو مرشد کیوں کہہ رہے ہیں کیا معاملہ ہے اور گھڑیاں بیچنے کی کیا گفتگوری پہلے آپ آڈیو سنیے پھر آپ کو بتاتے ہیں ایک نیا کھیل عمران خان کے خلاف کیا شروع ہونے والا ہے مرشد آپ کیسے ہیں اللہ کی شکر خان صاحب کی کچھ گھرییاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیج دیں آپ کو بھیج دوں آپ کی ان کو بیج وغیرہ دیں کیونکہ وہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے وہ آپ نہیں کر دیں ضرور مرشد میں کر دوں گا آپ نے آڈیو سنی اب سب سے پہلے دیکھیں یہ آڈیو سما نیوز کے سید کوسر کازمی کی جانب سے ریلیس کروائی گئی ہے اور اس سے پہلے کسی نے اس کو ٹویٹ نہیں کیا زائد سی بات ان کو بھیجی گئی ہے جو پہلے جنہوں نے ریلیس کروائی تھی انہوں نے اب ان کے ثرو کروائی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لندن کے اندر نون لیگ کے ورگر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں تو بہت بڑے سپورٹر ہیں نواز شریف کے اب ان کے ثرو یہ ریلیس کروائی گئی ہے اب مقصد کیا ہے دیکھیں دو چیزیں آپ سب سے پہلے ذرا سمجھ دیجئے گا کچھ دن پہلے عمران خان نے اپنے تمام پارٹی لیڈران کو کہا تھا کہ آپ نے کوئی ورڈ یوز نہیں کرنا نہ آپ نے ڈرٹی ہیری ورڈ یوز کرنا ہے نہ آپ نے اسٹیبلش من کے خلاف جانا ہے نہ آپ نے نیو آرمی چیف کے خلاف جانا ہے کسی کے خلاف کوئی بات آپ نے نہیں کرنی عمران خان کی جانب سے پرگام تھا کہ ہم نے آگے لے کر سلنا ہے معاملے کو لیکن اس کے بعد اب اگر آپ غور کریں تو آدم سواتی کے خلاف اب جو ایف آئی آر کا سلسلہ ہے وہ اور یہ تمام چیزیں پی ٹی اے والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں رک نہیں رہی اب آپ ذرا چیزوں کو کنیکٹ کیجئے گا یہ کیا بجائے دیکھئے ایک کیمپین چلائی گئی تھی کہ زلفی بخاری عمران خان کے دماغ کس طرح کیمپین یہ جھوٹی چلائی گئی تھی کہ زلفی بخاری نے عمران خان کی اہلیا گشرا بی بی کی بیٹی سے شادی کی ہے چھپ کر اور بڑے بمانے پر پاکستان کے صافیوں کو یہ خبر بریک کی گئی تھی کچھ نے سوشل میڈیا پر بریک کی اور کچھ نے پرپاگنڈا کیا کہا گیا کہ عمران خان کے دماغ ہیں زلفی بخاری اور بڑے بمانے پر ان کے بارے میں ایک کیمپین لانچ کی گئے کہ یہ ان کے دماغ انہوں نے چھپ کر شادی کی اور فلانا اب دو چیزیں یہاں سے بتائی گئے یہ سٹائبڈش کرنے کوشش کی گئے کہ یہ ان کو مرشد مانتے ہیں اور دوسرا سارے کا سارا جو کھیل ہے وہ اصل میں بشرا بی بی کی جانب سے اب دو چیزیں یہاں پر آپ سمجھ ہیجئے گا سعودی عرب خوش نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے یہ ڈسکس ہو رہا ہے آپ نے غور کیا کہ اچانک پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں سے پاکستان کے اندر وہ گھڑی والا معاملہ جو تھا وہ بالکل دب گیا تھا یعنی پورے کا پورا معاملہ دب چکا تھا لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اچانک اب یہ آڈیو سامنے آتی ہے اور یہ آڈیو وٹس اپ کال کی ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر وٹس اپ کال اور یہ تمام چیزیں پوری طرح ریکارڈ کی جاتی ہیں اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے اس پر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کون آڈیو ریکارڈ کر رہا تھا یا وٹس اپ کی کالز جو ہے وہ کون ریکارڈ کرتا ہے اور کیا صورتحال کیسے ریکارڈ کی جاتی پوری طرح پاکستان کے اندر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے اور یہ ڈیٹا اب ریلیز کیا گیا اب ریلیز کر کے اصل میں جو پیغام ہے وہ یہ سلسلہ ہے کہ عمران خان کو کرنے جا رہے ہیں یہ ناہل دیکھیں نواز شریف نے کہا تھا کہ مجھے لیول پلنگ فیلڈ چاہیے آپ یہ بیکھ لیں کہ سلیوان شباز پاکستان آ رہے ہیں اس کے بعد نواز شریف نے آنا ہے تو وہ لیول پلنگ فیلڈ کیا ہے لیول پلنگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو ناہل کر دیا جائے گا اور ناہل کرنے کے بعد غالباً وہ عدالت جائیں گے اوانس ان کی بھالی ہو سکتی ہے اور لیکشن کمیشن کے اندر ایک چیز ہوگی کہ تھی دیکھو نا نواز شریف کو بھی ناہل تھا اب اس کو بھی دوبارہ ریسٹور کیا جائے تو عمران خان تو کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہی نہیں ہے جس نے آنا ہے میدان میں آ جائے تو میں تیار ہوں آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو عمر فاروق ہے اس نے اصل میں اس گھڑی کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا اس نے کہا جی بڑی کنٹروورسی ہو گئی ہے فلانہ ہو گیا یہ ہو گیا ہے تو میں اس گھڑی کو واپس کر رہا ہوں جس سے میں نے لی تھی اور میں نہیں سمجھ رہا یہ ہو جا گیا یعنی پہلے پوری طرح وہ استعمال ہوا بعد میں وہ کہہ رہے جی میں کروں کیونکہ دوبائی سے لے کر لندن تک جیو اور عمر فاروق ظہور کے خلاف پوری جو کیمپین تھی اس میں ان کو نوٹس بجوا دیئے گئے اس بندے نے دعویٰ کیا تھا کہ فرا گوگی جس کو کہا جاتا فرا خان جن کا نام ہے وہ میں ربنس گھڑی لے کر آئی تھی اور میں نے اس کو خریدا تھا اور اس نے کہا دی میرے پاس سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہیں جس کے اندر اس کی فوٹیج ہے اب آپ دیکھئے کہ پاکستان میں تو یہ کہانی چل سکتی ہے آپ دوبائی یا لندن میں تو یہ کہانی نہیں چلا سکتے جیو کے خلاف کیس ہوا اب کتنے میڈیا چینلس نے عمران خان کے اس نوٹس پر خبر بریک کی پروگرام کیا کہ جیو کے خلاف عمران خان نے پورا ریفرنس دائر کیا ہے یہ کتنے میڈیا چینلس نے اس پر بات کی ہے کہ ظہور کا جو سکینڈل تھا اس میں اس نے کہا ہے کہ تھی اب میں واپس کرنے جا رہا ہوں گھڑی اب وہ فوٹیج کہاں ہیں وہ ریلیز کر دے وہ بتائے کہ تھی یہ میرے پاس آئی تھی میں نے کیش دیا تھا بھئی دبائی کے اندر آپ کیسے اتنا کیش نکال سکتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جس کا جواب دینا ہے اب نوٹس کے اندر تو اس بات کا جواب دینے سے کسر ہے تو اب نئی کہانی یہ ریلیز کی گئی ہے جس میں اس خبر کو بریک کروایا گیا ہے کہ دیکھو نا یہ سارے کا سارا کام ان کی اہلیہ کری تھی دیکھیں اس میں اگر آپ آڈیو آپ نے سنی ہے تو اس میں آپ کو یہ چیز کا بتا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں یا خان صاحب کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے تو ان کا پیغام اگر کہیں سے ہے تو عمران خان نے کیا اس بات سے ڈینائی کیا ہے وہ تو کلیرلی کہتے ہیں کہ میں نے سیل کی ہے اور اس بات میں وہ کہتے ہیں میں نے اس پیسے کو استعمال کیا ہے میں نے سڑک بنوائی ہے بہت سارے دوسرے کام کیے ہیں آپ امیجن کر لیں کہ سعودی عرب نہیں چاہتا تھا اس معاملے کو ڈسکس کریں پھر ایک نئے سیرے سے اس کہانی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اب دیکھیں صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ دوسری جانب یہ دیکھیں سعودی عرب کی اپروش دیکھیں کتنی زبردست ہے کہ انہوں نے امریکہ کی جتنی دھمکی ہیں اس کو گھٹر میں پھینک دیا ہے وہ کھڑا ہو گیا ایک بندہ سنتیس سالہ محمد بن سلمان اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو لیڈر بن کے دکھاؤں گا انہوں نے شی جن پنگ کو انوائیڈ کیا ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں ساتھ عرب لیڈرز کو انوائیڈ کیا ہے اور زبردست طریقے سے وہ تیس عرب ڈالر کا معایدہ کرنے جا رہے اپنی طاقت شو کرنے جا رہے انہوں نے بتایا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں پاور فول ہوں اور وہ اپنی پاور شو کریں یہ لیڈران کے اندر یہ قابلیت ہوتی ہے اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہم ڈیفالٹ کے قریب جائیں گے تو سودھی عرب ہمیں بچانے آ جائے گا اور چائنہ بچانے آ جائے گا اور ہم ان کی گھڑیاں یہاں پر ڈسکس کریں چیزیں ریکارڈ کریں آپ بتائیے کیا چائنہ یا کوئی اور بھی ہے ان کو نہیں پتا پاکستان میں کس طرح کالز ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور کیا معاملہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہم تماشا بن کے رہ گئے ہیں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر چیزیں محفوظ نہیں ہیں یعنی اگر ہم یہ سوچنے ہیں یہ اصل میں ٹکنالوجی تھی اسرائیل کے پاس اور اسرائیل سے پہلے ٹکنالوجی کسی کے پاس نہیں تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کس طرح اور کیسے یہ ٹکنالوجی آگئی لہٰذا اس پورے کھیل میں عمران خان کی ناہلی کرنے کے چکر میں اور یا مقبول جانے جو بات کی وہ بڑی زبردس ہے انہوں نے کہا میں جہاں جاتا ہوں ہر طرح مایوسی ہے مجھ سے نوجوان تک پوچھیں جن کے کھیلنے کودنے کے دن ہے کہ اس سے برا وقت پاکستان میں دیکھا ہے تو میں نے کہا اس سے اچھا وقت نہیں دیکھا انہوں نے کہا کیسے میں نے کہا پہلی مرتبہ قوم کو پتا چل گیا پچھتر سال سے آپ کو دھوکہ گون دے رہا تھا آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ آپ کو دھوکہ دینے والے اصل میں کون لوگ تھے اور یہ معاملہ کیا ہوا ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر اب آپ امیجن کر لیں کہ پاکستان کا اگلا لاحمل کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سعودیہ چائنہ وہ دیکھئے وہ سٹرانگ تعلقات قیم کریں اور ہم یہاں پر ان کے ساتھ کیا کریں یہ اتنی بدترین صورتحال جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں